معروف ٹی وی اینکر اور رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر آمی لیاکت حسین کی پرسرار موت کی وجوہات ابھی تک سامنے نہیں آ پائیں چونکہ ان کے خاندان نے ان کا پوسٹ مارٹم کروانے سے روک دیا ہے تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ ماضی میں ڈپریشن کی وجہ سے خودکشی کی ناکام کوشش کر چکے تھے اپنی اچانک موت سے پہلے آمیر شدید ڈپریشن کا شکار تھے اور دل شکستہ ہو چکے تھے اس لیے پولیس یہ جاننے کے لیے ان کا پوسٹ مارٹم کروانا چاہتی ہے کہ آیا انہوں نے خودکشی تو نہیں کی بی بی سی کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آمیر نے ماضی میں نین آور ٹیبلٹس کھا کر خودکشی کی کوشش کی تھی جس کے بعد انہیں آغا خان ہسپتال کراچی لے جا کر ان کا میدہ صاف کر کے ان کی جان بچائی گئی تھی تب ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ انہوں نے نین کے لیے استعمال کی جانے والی زیگنونل کی بیس گولیاں کھالی تھیں ڈاکٹر نے ان کا میدہ صاف کر کے دوہ کا اثر تو زائل کر دیا تھا مگر چونکہ اپدام خودکشی پاکستانی قوانین کے تحت جرم تھا لہٰذا پولیس کیس بن گیا تھا اور ظاہر ہے کہ ہسپتال کے ڈاکٹرز نے قانونی کارروائی کے لیے پولیس کو بلائیا تھا تاہم تب انہیں چند صحافیوں کی مداخلت پر کسی قانونی کارروائی کے بغیر ہی ہسپتال سے نکار کر گھر بھیج دیا گیا تھا لیکن اس مرتبہ جو کچھ بھی ہوا آمر لیاقت کی جان نہ بچائی جا سکی کیونکہ ان کے پاس خاندان کا کوئی فرد موجود نہیں تھا اور وہ اب اکیل زندگی گزار رہے تھے لندن میں قیام پذیر صحافی جعفر رزوی اپنے دوست اور ساتھی آمر لیاقت حسین کے حوالے سے ایک خصوصی تحریر میں بتاتے ہیں کہ اس روز آمر کو آگا خان اسپتال سے نکالنے والا شخص میں تھا لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلا یا آخری موقع نہیں تھا جب تنازات سے بھرپور مگر ایک ایون فل لائف گزارنے والے آمر لیاقت نے کوئی انہونی کی ہو جعفر رزوی بتاتے ہیں کہ میں اور آمر انیس سو اسی کی دہائی سے دوست رہے تھے تب سے متعلیمی اداروں میں ہونے والے مباحثوں کے بڑے معروف اور نامور ڈیپیٹر ہوا کرتے تھے اور میں نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کراچی کا جنرل سیکٹری اور صدر تھا یہ تعلق دراصل مختلف تعلیمی اداروں کے درمیان بین الازلائی مباحثے یا پھر ریڈیو پاکستان کی نشریات بزم طلبہ سے استوار ہوا تھا تب ہم دونوں اسکول کے تعلیم علم تھے اور ایسے مباحثوں اور مقابلوں میں بھرپور شرکت کرتے تھے میں سامی کی حیثیت سے اور وہ بڑے دبنگ ڈیپیٹر کی حیثیت سے کوئی شک نہیں کہ وہ تب سے ہی واقعی ایک نامور ڈیپیٹر تھے بلکہ مباحثے کی اصلاح میں پتے باز ڈیپیٹر تھے یہی شہرت انہیں تعلیمی اداروں سے سکول کے زمانے میں ہی ریڈیو تک لے گئی تھی جو اس وقت کا انتہائی طاقتور الیکٹرونک میڈیا تھا آج وہ اس زمانے کے بہت بڑے نام بی بی سی اردو کے مشہور ترین ریڈیو پریزنٹر شفیق نقی جامی ہوں یا آگے چل کر نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے مشیر رہنے والے اور پھر امریکہ میں پاکستان کے سفیر مقرر ہونے والے حسین حقانی ولی رزوی جیسے صحافی ہوں یا آئندہ زندگی میں ریڈیو ٹی وی کے ذریعے معروف ترین اور مشہور ترین میزبانوں میں سے ایک آمی لیاقت حسین سب کے سب یاور بھائی کی پروڈکشن کہلاتے رہے اور اس پر فقر بھی کرتے رہے جعفر رزوی کے مطابق آمی لیاقت دی یاور بھائی کی پروڈکشن تھے اور کیوں نہ ہوتے وہ شیخ لیاقت حسین اور بیگم محمودہ سلطان کے چھوٹے اور چہیتے فرزن تھے شیخ لیاقت حسین تب مہاجر قومی مومنٹ کہلانے والی ایم فیم کی مرکزی رہنما تھے آمیر کی والدہ بیگم محمودہ سلطانہ سن کے سب سے بڑے قوم پرست رہنما سمجھے جانے والے سائن جی ایم سید کی مو بولی بیٹی کہلاتی تھی ان کے بڑے بھائی امران لیاقت بھی زبردست خطیب تھے اور مجالی سے عزا سے بھی خطاب کرتے رہے جبکہ والدہ تو سیاسی اور سماجی حلقوں میں نامی گرامی شخصیات تھیں امران بڑے اور آمیر چھوٹے فرزن تھے مگر تھا سارے کا سارا گھرانہ پورے شہر میں مشہور ایسے گھرانے کے چشم و چراغ آمیر لیاقت کو اپنا مقام بنانے سے کون روک سکتا تھا وہ بھی تب جب ٹیلنٹ کی بھی کوئی کمی نہیں تھی آمیر لیاقت کوئی عالم دین یا مذہبی سکالر نہیں تھا ٹی وی پر رمضان ٹرانسمیشن میں آیات اور تلاوت اور دبردست متنازہ مذہبی امور پر بحث اور مباعث کو اینکر کر کے اسی ٹی وی پر ناغن ڈان کر سکتا تھا یا نہیں اپنی نشیات میں شریف ایک سادہ لو انسان سے عام کھائے گا کا توہین آمیر سوال قارت انگیزی سے پوچھ سکتا تھا یا نہیں جعفر عزوی کہتے ہیں کہ میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ ٹی وی پر جس عامر لیاقت کو دیکھ کر اس کے ناظرین خاص طور پر خواتین سمجھنے لگتی تھی کہ آج تو رمضان کی اس باورکت رات میں دعائیں قبول ہو ہی جائیں گی بند کمرے میں اسی عامل لیاقت کے ساتھ نشست کی جائے تو باون گز کی زمان کے کرش میں سے کانوں سے دعا نکلنے لگتا تھا عجیب شخصیت تھا شیعہ حلقے میں زوردست ازادار اور محیب اور مقلد اور امامت کا پیروکار بن جاتا تھا اور سونی حلقے میں خلافت کا مکمل مبلغ ایسی ہی کوششوں سے کبھی ایک فرقہ ناراض ہو جاتا تھا تو کبھی دوسرا سوشل میڈیا پر اس کے خلاف مہیم چلانے لگتا مگر کمال یہ تھا کہ چاہے وہ کسی بھی چینل پر ہو کسی بھی فرقے کے اکابرین اس کی نشیات میں شرکت کو کبھی منع نہیں کر پاتے تھے کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ عامر لیاقت پرنٹ میڈیا کے زمانے میں ایم کیو ایم کا اخبار سمجھ جانے والے روزنامہ پرشم کا صاحب ہی تھا شاید ملکی تاریخ کا کم عمر ترین ایڈیٹر بھی رہا تنازات اور عامر کا چولی دامن کا ساتھ رہا مگر اس نے زندگی سے بھرپور ایک ایون فل اور ڈرامائی زندگی گزاری جس کا اختتام بھی ڈرامائی انداز میں ہوا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا